السلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اس حدیث کی وضاحت فرما دیجئے رضاک اللہ خیر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں صحابہ اکرام ردوان اللہ المجمعین کی اختداء کرنا کیونکہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے وَتَبِعَ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيْهِ پیروی کرو اس شخص کی اس ذات کی منعنابہ الہ جو ہماری طرف رجوع لے آیا جو ہمارا ہو گیا تو یقیناً امت کے اندر سب سے پہلی وہ جماعت جو حضور کے صدق اللہ کی ہوئی وہ جماعت صحابہ ہے قرآن کریم کی یہ آیت اس کے متن کی شاہد ہے سورہ لقمان کی تو فرمایا کہ اَصْحَابِكَ النَّجُوم فَبِعَيَّمِ اَخْتَدَيْتُمْ اَحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے بلکل اس کی تشبیح وہی ہے کہ کشتی کو ساحل تک پہنچنے کے لئے ستاروں کی پنہ چاہیے ہوتی ہے یہ اس طرف تو اشارہ ہے اور یقیناً اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام ردوان ورجمائین کی پیروی کرو جیسا حضور نے فرمایا کہ میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو یہاں تک کہ ان کی تباہ ان کی پیروی کو اپنے داڑوں کے اندر گویا کہ دبا کر رکھو اس طرح مضبوطی کے ساتھ ان کی تم پیروی تم پر میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا تم پر لازم ہے اور بن نواجس کا لفظ بھی موجود ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی پیروی کو اتنی مضبوطی کے ساتھ کرو کہ تم سے زمانہ چھوڑانا چاہے لیکن تم اس کو اپنے یہ جو آخری دانت ہوتا ہے یہاں سے جب گویا کہ اپنی دار سے بندہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ پھر مو سے چھوڑتی نہیں تو فرمایا تمہیں تمہارے سامنے ایسے حالات ایسے معاملات ایسے عقیدے پیش کیا جائیں گے تو حضور نے مثال دی ہے کہ ان کو اپنی داروں کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو ان کی اتباع کو تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے ایک معنی تو اس کا ہے اس کا ایک شاہد جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبد بن حمید کی جو مسند ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے صحابہ کی مثال یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ یعنی دیکھئے کہ شاہد تو خود قرآن کا موجود ہے پھر یہ صحاقی حدیث موجود ہے اس کے ساتھ یہ تسرا شاہد اس پہ مسند حمید کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے پس تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے اسی طرح وہ تمام حدیث جو صحابہ کی محبت کی طرف بلاتی ہے ان کی عقیدت کی طرف بلاتی ہے وہ تمام حدیث اس کی شاہد بنتی ہے اس کے مطن کی اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بھی ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ کی تاعت کرو رسول کی تاعت کرو اور جو تمہیں صاحبانِ علم ہیں ان کی تاعت کرو یہ آیت بھی اس حدیث پاک کے مطن کی جو دیرائت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ نے بھی یہ فرمایا اس کی حبیب نے بھی یہ فرمایا کہ صالحین کی اتباع کرو تاکہ تم راہے راست پر رہو جیسے قرآن میں آپ سور فاتح میں پڑھتے ہیں سرات اللہ دین آنم تعلیم چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تُو نے انام کیا تو وہ بھی اتباع کی بات ہے اور انہیں کون ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِحِينَ تو صدیقین شُهَدَاء صالحین اس میں سب سے اوپر درجے کے کون ہیں نبیین کے بعد وہ صحابہ اکرام ہے تو لہٰذا یہ حدیث اپنے مطن کے اعتبار سے بھی اور اپنی درائت اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی قابل قبول ہے جو میں نے چند قرآن کی آیات اور چند احادیث اس کے شواہد میں آپ کی خدمت پیش کی اور یہ بات بالکل درست ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو صحابہ کا طریقہ ہی سراتِ مستقیم ہے اور جو سراتِ مستقیم پر رہے گا وہی جنت میں پہنچے گا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں